مقتار انساری کے اپرادوں کا حساب شروع گینگیسٹر ایک کے بعد اب منی لانڈرنگ ماملے میں ہو سکتی ہے سجا تمسکار دوستو میرہ تمسنگ اور آپ سبھی کا ٹرگر نیوز میں سوگت ہے منی لانڈرنگ ماملے میں آج دو مئی مقتار انساری اور اس کے بیٹے کے کیس میں سنوائی ہونی ہے گینگیسٹر ماملے میں مقتار انساری کو دس سال کی سجا ہونے کے بعد منی لانڈرنگ ماملے میں مافیا کے وکیل نے کورٹ میں ڈسچارج اپلیکیشن لگائی تھی اسی کو لے کر آج سی بی آئی کی اسپیشل کورٹ میں ماملہ سنا جائے گا اس دوران کورٹ میں ایڈی کی طرف سے بھی ریپورٹ جمع کی جائے گی ریپورٹ صحیح پائے جانے پر آروپ تیک کیے جائیں گے ایڈی نے دوہزار اکیس میں مقتار اور اس کے بیٹے ابباس کی خلاف ماملہ دلج کیا تھا آج کی سنوائی ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے ہوگی دراصل مقتار نے پریاگراد میں پولیس ابھی رچھا میں اتھی احمد اور اسرب کی حتیہ کے بعد رچھا کو لے کر سوال اٹھائے تھے مقتار کی اور سے دی گئی عرضی میں کہا گیا کہ اس کی پیسی ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے کرائی جائے حالانکہ تب تقنیقی کارنوں سے ویڈیو کانفرنسنگ نہیں ہو پائی تھی لیکن اس بار اسے کوٹ نہیں جانا پڑے گا اس سے پہلے پورو باہو بلی ویدھائک مقتار انساری اور اس کے بھائی بی ایس پی سانسر ابجال انساری کو گینگیسٹر ایکٹ ماملے میں اتر پردیز کی گازی پور کی ایم پی امیلے کوٹ سے کاراواز کی سزا سنائی گئی تھی ساتھ ہی دونوں پر بھاری بھر کم جرمانہ بھی لگایا ہے مقتار کو دس سال کی سزا ملی ہے اور پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے تو وہیں ابجال کو چار سال کی جیل اور ایک لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے مقتار انساری کے خلاف مارچ دوہجار اکیس میں ایڈی نے مانی لانڈرنگ کا کیس درج کیا تھا اس ماملے میں ایڈی نے نومبر دوہجار اکیس میں مقتار سے باندہ جیل سے پوستاز بھی کی تھی مانی لانڈرنگ کے اس ماملے میں مکتار کا بیٹا ویدائک ابباس انساری چترکوٹ اور مکتار کا سالہ نینی سینٹرل جیل میں بند ہے بیرل رپورٹ رگرڈ نیوز